ابو زہبی میں غوثی باغیوں کے مشتبہ ڈراؤن حملے میں ایک پاکستانی سمیت تین افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ابتدائی تحقیق کے مطابق حادثات کے مقامات پر چھوٹے ڈراؤنز دیکھے گئے تھے امراتی پولیس کا یہ کہنا ہے عرب میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امرات کے دارالحکومت ابو زہبی میں آگ لگنے کی دو واقعات میں تین افراد ہلاک اور چھے زخمی ہو گئے ہیں جبکہ یمن کے غوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ڈراؤن کے ذریعے حملہ کیا جس سے یہ تباہی ہوئی ہے امراتی پولیس کے مطابق ابو زہبی میں علاقے میں سٹوریج ایریا میں تین فیول ٹینکرز میں آگ لگی جبکہ ابو زہبی انٹرنیشن ائرپورٹ کے نئے تعمیراتی ایریا میں بھی ایک مقام پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا اور ان دونوں مقامات پر لگی آگ پر کابو پا لیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ڈراؤنز کی وجہ سے ان دونوں مقامات پر آگ لگی یہ ڈراؤنز اس علاقے میں گرے جس کے بعد آگ لگی امراتی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ تین فیول ٹینکرز پھٹنے سے تین افراد حلاق اور چھے زخمی ہوئے ہیں جبکہ ائرپورٹس کنسٹریکشن ایریا میں لگنے والی آگ میں اب تک کوئی نقصان سامنے جو ہے وہ نہیں آیا اطلاعات کے مطابق حلاق ہونے والے افراد میں دو بھارتی اور ایک پاکستانی شہری شامل ہے دوسری جانب یمن کے غوثی باغیوں نے ابو زہبی میں ڈراؤن حملے کا دعویٰ کیا ہے غوثی ملیشیا کے ترجمان کے مطابق امارات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے اور جلد حملوں کے حوالے سے مزید معلومات فرام کی جائیں گی جبکہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کی دبائی کے ولی اہد سے ملاقات تھی لیکن غیر معمولی حالات کے وجہ سے اس ملاقات کو ملتوی کر دیا گیا یمن کی جنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یمن میں خانہ جنگی کا آغاز دوزار چودہ میں اس وقت ہوا تھا جب غوثی باغیوں نے دارالحکومت پر قبضہ کرنے کا اعلان کیا تھا غوثی باغیوں کے جانب سے حکومت کا تختہ الٹنے کو جواز بنا کر سعودی عرب نے یمن میں فضائی کاروائیاں شروع کر دی تھی اور سعودی قیادت میں متحدہ عرب امارات سمیت دیگر ممالک بھی یمن کے خلاف بننے والے اکثری اتحاد میں شامل ہیں یمن میں ہونے والی خانہ جنگی میں اب تک ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور اس کے تنازع کی وجہ سے ہلاکوں افراد قہد سالی کا شکار ہیں اقوام محتیدہ نے اس تنازع کو دنیا کا بدترین انسانی علمیہ قرار دیا ہے کیونکہ یمن میں لاکھوں افراد خوراک اور تیبی سولیات کی کمی کا شکار ہیں اور یہ لڑائی ملک کو قہد کے دہانے پر لے آئی ہے ناظرین ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر لیٹس نیوز آپ کو موصول ہو سکے